اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمَ إِنَّ الْقُلُوبِ ایوب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ہر وقت جب اپنا کام ہوتا تو وہاں جاتے اور کام کر کے فورا مسجد کے اکتر واپس آ جاتے اور آپ کا کام آپ کے دوسرے ملازمیت دیکھا کرتے تھے تو ایک دن ایک غلام آیا اور کچھ پوچھنے لگا تو آپ نے اس کو اشارے سے کچھ کہا اور فورا مسجد سے باہر آ گئے اور مسجد سے باہر آ کر اس کی بات کا جواب دیا کسی نے معلوم کیا کہ اے خلق بن ایوب تمہارے غلام نے مسجد میں تم سے کچھ پوچھا تھا تم نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا پہلے مسجد سے باہر نکلے اور اس کے بعد تم نے اس کو جواب دیا حضرت خلق بن ایوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تم جانتے نہیں ہو میں جس کس دربار میں بیٹا ہوا تھا یہ دربار ارحم الراحمی کا دربار ہے یہ دربار جمبار و پہار کا دربار ہے یہ دربار پالن حال کا دربار ہے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کیا اپنی بات کریں گے آپ کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کیا اپنے غلام سے بات کریں گے میری ساری زندگی گزر گئی ہے میں نے مسجد میں کبھی دنیا کی بات نہیں کی کہ حضرت غلام اس کے کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا مجھے جواب دینا تھا اس لیے میں باہر آ گیا اور باہر آنے کے بعد میں نے اس کی باپ کا جواب دے گیا یہ تھا مسجد قرقہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین شخص ایسے ہیں جو اللہ کی پناہ میں ہیں دنیا کے لئے صرف تین شخص بتائے پہلا بتایا کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں داخل ہوا ہو وہ شخص اللہ کی پناہ میں ہے اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی سے بلاقات کرنے کے لیے گیا ہو اور مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جب تک وہ شخص اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کتنا بڑا عجر ہے کہ جب تک ایک بھائی دوسرے بھائی سے صرف بلاقات کے لیے جا رہا ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زیارت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں بتائیے میری اور آپ کی آنکھوں میں کونسی ایسی طاقت ہے میں اور آپ اللہ کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں دنیا کے عطا ہمارے میں وہ سکت اور وہ حمد نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی عجر عطا فرماتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے گھر سے حدیع عمری کے لیے نکلے اور اللہ کی صرف اور صرف رضا مقصود ہو جب تک وہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے اور اللہ کی پناہ میں رہتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ قومی کے تین قلے ہیں انسان اگر کہیں محفوظ ہے تو اس زمانے میں قلوں میں محفوظ ہوا کرتا تھا فرمایا کہ انسان کے تین قلے ہیں ایک قلہ تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہے ہیں اور دوسرا قلہ بتایا کہ وہ ذکر اللہ میں مصروف رہے تہیمی رہے اس کی تصویحات کا وہ قابض رہے تصویحات پڑھتا رہے تو وہ اللہ کی پناہ میں ہے یعنی قلے کے ادر موجود ہے اور تیسرا فرمایا قرآن کی دلاوت کرنے میں مصروف رہے تو وہ بھی قلے کے اندر محفوظ ہے پہلا جو مسجد میں رہے دوسرا جو ذکر اللہ میں اللہ کی تصویح میں رہے اور تیسرا جو قرآن کریم کی دلاوت میں رہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اور حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کے تعلق سے کہ جو شخص مسجد میں چرام جلاتا ہے یا روشنی کرتا ہے خصوصا فرشتِ عرش والے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یہ تھوٹی تھوٹی سی چیزیں ہیں اب بتائیے کہ عرش کے فرشتے اس کے لئے استغفار کریں اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی اس کے لئے کیا سعادت ہو سکتی ہے مسجد کی تھوٹی سی حد پت کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے اس کے لئے استغفار کرواتے ہیں اور حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں جھاڑوں دینا اور اس کی تیک بھال کرنا جنت کی ہوروں کا مہر ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل جب قیام قائم ہوگی تو کچھ لوگ سفید اُٹھنیوں کے شکل میں آئیں گی اور ان کی تاگے امبر کی ہوں گی ان کی دردنے زافران کی ہوں گی اور ان کے سر سے مشک کی خوشگوے آتی ہوں گی اور وہ آگے مجھلی کی طرح نکل جائیں گے اور ان کو موزنین پکڑنے ہوئے ہوں گے جو مسجد کے موزن ہوتے ہیں اور جو ائیمہ ہوں گے اُٹھ کے پیچھے ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شاید اللہ کے مقرب بندے ہیں مقرب فرشتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور وہ قیدار حصر میں تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کوئی مقرب بندے نہیں کوئی مقرب فرشتے نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جماعت کا دھیان رکھا کرتے تھے جو نماز کے تعلق سے تیار رہا کرتے تھے کہ اب زہر کا وقت ہونے والا ہے مسجد جانا ہے اب اثر کا وقت ہونے والا ہے مسجد کا انتظار کیا کرتے تھے اور مسجدوں میں ان کے دل اکیے ہوئے ہوا کرتے تھے جن کا دھیان مسجد میں ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ مجدبہ آتا فرمائے اور ایک اور روایت ہے حضرت عناس کی مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے میری عمت کے عجر پیش کیے گئے اور اس عجر میں وہ چیز بھی تھی کہ اگر کسی نے مسجد کے اندر دلکہ اٹھا کر باہر پھیکا تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی میں نے اس میں دیکھا اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور اس کی طرف سے اس کو چاہیے کہ روزانہ ہر جوڑ کے بدلے انسان جو اس کا سبتہ آدھا کرے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اتنی سکت نہیں ہے ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے سبتہ آدھا کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اتنی سکت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ مسجد کی سفائی کرے مسجد میں جھاڑوں لگائے تو تین سو ساٹھ جوڑوں کا اللہ تعالیٰ سبتہ آدھا فرما دیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی کمزور ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو چاشت کی دو رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے سوام جس کے جوڑوں کا سبتہ آدھا فرما دیتے ہیں مسجد میں ایک دکہ ہمارے ہاتھ سے گر گیا یا ایک زبرہ گر گیا تو مسجد کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح سے ایک دکہ آنکھ میں گر جاتا ہے اور پورے جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے بلکل اسی طرح مسجد بھی تکلیف کو محسوس کرتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ مسجد میں خاص طور سے اس کا خیال کریں اور اس کا احتمام کریں کہ کوئی چیز ہمارے سے مسجد میں نہ گرے حضور اعترام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے تکلیف کا چیز ہٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھراتا فرمائیں گے کوئی چھوٹی سی چیز مسجد میں گریب ہوئی ہے تاکہ کسی دوسرے بھائی کو آنے کے بعد تکلیف نہ ہو اس کو اٹھالے ہو اس کو باہر دیکھ دیں لیکن آج مسئلہ الڈا ہے معاف فرمائیں سب سے پہلے جو مضبوط نوازی ہوتا ہے وہ مسجد پہ بگڑتا ہے اور اگر پھر مسجد کے مسجد پہ کام نہیں چلتا تو اگر صدر کمزور ہے تو صدر پہ بگڑے گا ذمہ داروں پہ بگڑے گا یہ تو مسجد کی صفائی ہمارے اپنی ذمہ داری ہے مسجد کی ذمہ داری مسجد کی صفائی نہیں ہے اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر دے جو جو مسجدوں میں صفائی کرتے ہیں ہم کو ہم کیا دیتے ہیں بہت مختصر سی تنخواہ دیتے ہیں بہت مختصر سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود صفائی کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حوشہ کی خاتون تھی کاری عورت تھی آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کو صاف کر کے چلے جایا کرتی ایک مرتبہ حضور نے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دن سے وہ خاتون نہیں آئی وہ حفشن نہیں آئی تو لوگوں نے کہا آپ مصروف رہتے ہیں آپ کے پاس مہمان بھی ہیں اور بہت سارے کام ہیں اب ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سبجہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا انتقال ہو گیا تم نے مجھے بتایا نہیں ہے جلو مجھے لیکن حضور اپنے صحابہ کے ساتھ دے اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے جماعت بنائی اور اس کی نماز جنازہ عدا فرمائی ایک اور روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاتون تھی یہ مسجد میں آ کر گرد و قبار صاف کیا کر دی تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اللہ تعالی نے اس کو جنت میں مقام عدا فرمایا ہے مسجد کی صفائی کوئی معاملی صفائی نہیں ہے اور مذرگان دین نے فرمایا ہے کہ مسجد کی صفائی کے متعلق کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ہمیں چاہیے کہ ہم آ کر مسجد میں جھاڑو دیں اور اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں ہے تو کم سے کم مہینے میں ہی ایک مرتبہ ہم مسجد میں جھاڑو دیں اور علماء نے فرمایا بزرگان دین نے فرمایا کہ مسجد میں جھاڑو دینے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دبارک و تعالیٰ مسجد میں جھاڑو دینے کی برکت سے اس کے دل کی نحوزت کو ختم فرما دیتے ہیں اور دل کو نرم فرما دیتے ہیں اور مسجد کے اندر جب انسان جھاڑو لگاتا ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ اس کے تکبر کو نکال دیتے ہیں اور جس طرح سے مسجد صاف ہوتی ہے گناہوں سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اب خود بھی کریں اپنے بچوں کو بھی لائیں مسجدوں میں کبھی کبھی لے آئے مہینے تو مہینے میں لے آئے مسجد خانہ صاف کر دیں مسجد میں جھاڑو لگا دیں کہیں پنکے کرتے ہو رہے ہیں پنکے صاف کر دیں اور جب یہ کام کیے جائیں گے تو ہم اس کو محسوس کریں گے کہ دل کے اندر کتنی راحت اور شادوانی ملتی ہے اسلام یہی تو سکھاتا ہے صفائی کس کے ہاں ہے ہمارے یہاں صفائی ہے کسی اور کے یہاں صفائی نہیں ہے ہم اگر پشاپ بھی کرتے ہیں تو کتنی بار تعالت لیتے ہیں کتنے بار ہاتھ پانی سے دھوتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں سب کو بتا اس لئے مسجد کی صفائی پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے ابھی پچھلے اتوار کے دن شام میں بارش ہوئی سب نے دیکھا کتنی شدید بارش خصوصا ہمارے جو نیچے کے علاقے کے مکانات تھے ان مکانوں میں پانی بھر گیا مکہ مسجد کے پاس مدینہ مسجد کے پاس خود ہمارے مسجد کے پیچھے اور پھر اس مسجد میں پانی بھرا تو وہ نوجوان جو آس پاس کے تھے جو ہمارے بھائی تھے کسی کو ہم نے نہیں بھلایا یہ ایمان کی آرامت ہے کہ وہ خود آگئے اور مسجد کی ساری سبائی کی سب نے ملتا مجھے معلوم ہوا کچھ نوجوان تو ایسے بھی تھے اس میں جن کے گھروں میں پانی بھرا ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی بلکہ مسجد میں آگا ہے مسجد میں وضوح آنے کے پانی بھرا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے لوگ مل کر بھی کرتے تو ہمیں کم سے کم دو دن چاہیئے تھے اس پانی کو نکالنے اور صاف کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے پڑوسیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس ڈی پی آئی کے نوجوان تھے شاید بعد میں معلوم ہوا دو سے تین گھنڈے میں سارا معلی نکال دیا وہ نے یہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت رکھی تھی اور جب نے فجر میں یہاں آیا تو مسجد بلکل صاف تھی اور پنکے چل رہے تھے اور فرض سو چکا تھا اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے یہی تو کہا گیا ہے کہ جب قوم کا نوجوان صدرتا ہے تو قوم کرکی کرتی ہے اور جو نوجوان قوم پر بگڑتا ہے تو قوم تنظری کی طرف جاتی ہے اور پربادی کی طرف جاتی ہے تو میں ذمہ داروں کی طرف سے میں اپنی طرف سے محلے والوں کی طرف سے خصوصاً ان کے والدین کو مبارک بات دوں گا جو بچے جو نوجوان آئے تھیں یہاں پر اور جنہوں نے خدمت کی ہے کہ اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی کاموں میں لگائیں نہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا نہ انہوں نے اپنے گھر کو دیکھا بلکہ اللہ کے گھر کی سفائی میں لگ گئے اور سفائی کر کے چلے بھی جائے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا نام کیا تھا میں نے کیوں آ کر سفائی کی کسی نے نہیں بلایا تھا ان کو خود آئے اور کر کر چلے گئے یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑا اللہ کا گناہم ہے جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جن لوگوں نے اس میں کام کیا بس ہم ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ ان کو اپنے شایر شام جزائے خیراتہ فرمائے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا موسیقا